میرا جو اختلاف تھا علتاف صاحب سے وہ اس مہاجر لفظ سے اپنے آپ کو دسپردار کرنے کی وجہ سے تھا نظریاتی اختلاف تھا اگر اس اختلاف کو پسے پشت ڈال کر متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ہی مجھے کوئی کوئی الائنس بنانا ہوتا یا اتحاد کرنا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں بڑے سے بڑا ریسک لے کر پھر علتاوزن کے ساتھ اتحاد کرتا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی کو شک و شبہ ہونا چاہیے کہ میرا اختلاف علتاف صاحب سے نظریاتی تھا اس اختلاف کی موجودگی میں میں کسی اور سے بات کر سکتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے اور جو سیاسی طور پر سیٹ ایڈجسمنٹ والے معاملات ہیں وہ تو ظاہر کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور وہ وقت آنے پر فیصلہ کر لیا جائے گا لیکن اس کے بھی امکانات اس وقت تک تھے جب متحدہ قومی مومنٹ زندہ تھی متحدہ قومی مومنٹ میں پی ایس پی کے مرجر کے بعد عملن تو متحدہ قومی مومنٹ ختم ہو گئی بظاہر متحدہ قومی مومنٹ ہے لیکن عملن صرف پی ایس پی ایگزس کرتی ہے متحدہ قومی مومنٹ نہیں